نمز کار بہت سواغت ہے آپ کا آئی پیل کا سنگرام دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ سمت شرمہ آئی پیل کا سولوہ سیزن سسپینس والا رہا پہلے پلی آف کے لیے چائٹ ٹی میں ملنے تک سسپینس رہا لیگ میچ کے آخری دن وہ بھی آخری میچ میں چائٹ ٹی میں ہمیں ملی اب فائنل کو لے کر بھی سسپینس برقرار ہے آئی پیل کے تیاس میں یہ پہلی بار ہے جب فائنل ریزرف ڈی پر ہو رہا ہے رویوار کو مطلب کل احمد آباد میں بارش ہوتی رہی جس کا ورہ سے میچ نہیں ہو پایا اور اسی وجہ آج شام سالے ساچ بڑے نرند موڈی سٹیڈیم میں مقابلہ کھلا جائے گا موسم بیبھاگ نے آج بھی یہاں پر بارش کی آشنگ کا جت آئی ہے رات نو بجے تک ہلکی بارش ہو سکتی ہے ایسا کہنا ہے موسم بیبھاگ کا لیکن اس کے بعد بھی بارش جاری رہتی ہے تو کیا ہوگا آئی پیل کے چیمپئن کا فیصلہ کیسے ہوگا کیا سپر اوور ہوگا یا میچ رد ہوگا پوری کہانی اس رپورٹ میں دیکھیں کل بارش نے بگاڑا فائنل کا مزا ریزر وڈے میں آج بھیڑیں گی چین نئی اور گجرات بارش کی وجہ سے بدل گیا پچھ کا حال دھونی کے دھرندر کریں گے کمال یا پانڈیا کی سینہ جیت جائے گی خطاب یہ پہلی دفعہ یہ پہلی مرتبہ ہے یہ آئی پیل کے تحاس کا پہلا ایسا موقع ہے جب آئی پیل کے فائنل کے دن بھی آئی پیل کا چیمپئن نہیں ملا بارش آئی وہ بھی ایسی کہ انتظار کی گھڑیاں بڑھتی گئیں لیکن بارش نہیں رکھی سٹیڈیم میں لبا لب پانی بھر گیا بی سی سی آئی اور آئی پیل کے پدادی کاریوں کو فیصلہ لینا پڑا ریزر وڈے کا آج ریزر وڈے پر آئی پیل کا فائنل مقابلہ کھیلا جانا ہے لیکن کیا ہوگا جب آج بھی بارش ہوئی یا کیا ہوگا جب بارش کی وجہ سے میچ رد ہو جائے گا آج بھی احمد آباد میں تیز بارش کی آشنگ کا ہے رات نو بچ کر پیتیس مند پر میچ شروع ہوا تو بیس اوور کا کھیل ہوگا نو بچ کر پیتیس مند کے بعد میچ شروع ہونے پر اوورس کم کیے جائیں گے نو پیتالیس بجے میچ شروع ہونے پر انیس اوور کا میچ ہوگا رات دس بجے سے میچ اگر شروع ہوتا ہے تو سترہ اوور کا میچ ہوگا رات سالے دس بجے میچ کے شروع ہونے پر پندھرہ پندھرہ اوور ہی کھیلے جائیں گے رات بارہ بچ کر چھ منٹ تک کٹ آف ٹائم ہے رات بارہ بچ کر چھ منٹ تک میچ شروع ہوتا ہے تو پانچ پانچ اوور کا میچ ہوگا فائنل رد ہونے پر پوائنٹ سٹیبل سے فیصلہ ہوگا لیگ میچ میں سب سے زیادہ پوائنٹس رکھنے والی ٹیم کو چیمپین بنا دیا جائے گا گجرات ٹائٹنز کے پاس بیس پوائنٹس ہیں چینے سپرکنگ کے پاس سترہ انکھ ہیں میچ رد ہوا تو گجرات ٹائٹنز کے سر سجے گا خطاب یہ تو آج کی بات ہو گئی لیکن اب بات کرتے ہیں شروع سے آخری تک اس آئی پی ایل میں کیا کیا ہوا اور کیسے دونوں ٹیم فائنل تک پہنچی اکتیس مارچ دوہزار تیس جگہ احمد آباد نرندر موڈی سٹیڈیم ٹیمیں چینے اور گجرات جیت گجرات کی یہ وہ دن تھا جب آئی پی ایل کا آگاز ہوا تھا اور پہلا میچ انہی دونوں ٹیموں کے بیچ ہوا تھا لیکن آج وہ دن ہے جب آئی پی ایل کا انت ہوگا جگہ وہیں ہیں ٹیمیں بھی وہیں ہیں بس میچ الگ ہوگا آئی پی ایل دوہزار تیس کا فائنل مقابلہ اسی احمد آباد کی پچ پر چینے سپر کنگز اور گجرات ٹائٹنز کے بیچ کھلا جائے گا میچ شام سالے سات بجے سے شروع ہوگا مقابلہ زبردست ہونے والا ہے کیونکہ ایک طرف ڈیفینڈنگ چیمپنن گجرات ہے تو وہیں دوسری طرف چار بار کی آئی پی ایل ویجے تھا ٹیم چینے سپر کنگ پہلے دونوں کے آقنوں پر نظر ڈالتے ہیں کب کب دونوں ٹیمیں آئی پی ایل کا خطاب جیتی ہیں دو ہزار دس میں ممبئی کو را کر فائنل جیتی چینے دو ہزار گیارہ میں بینگلورو کو پچھار کر سی ایس کے نے فائنل جیتا دو ہزار ٹارہ میں ہیدر آباد کو شکست دے کر فائنل جیتی چینے سپر کنگ دو ہزار اکیس میں کے کے آر کو مات دے کر خطاب جیتی تھی دونے کی ٹیم وہیں بعد گجرات کی گرینٹ گجرات نے آئی پی ایل میں پچھلے سال یعنی کہ دو ہزار بائیس سے شروعات کی ہے اور پہلے ہی سال گجرات نے آئی پی ایل کا خطاب اپنے نام کر لیا تھا ایسے میں جب دونوں ٹیم میں ٹکرائیں گی تو گجرات کی دماغ میں ایک بار پھر سے جیت کا ارادہ ہوگا تو وہیں چینے گجرات کو مات دے کر خطاب اپنے نام کرنا چاہے گی پانچ بھی بار گجرات نے ثابت کر دیا ہے کہ حمدباد کی پچھ کے سکندر گجرات ہی ہیں ایسے میں مقابلہ کڑا دیکھا جا سکتا ہے دونوں ٹیموں کی کھلالیوں کی بات کریں تو اورنج کیپ اور پرپل کیپ دونوں گجرات کے پاس ہیں شبمن گل سولہ میچوں میں 851 دن بنا کر اورنج کیپ سر پر سجائے ہوئے ہیں تو وہیں محمد شمی 28 وکیٹ لے کر پرپل کیپ سر پر سجائے بیٹھے ہیں دونوں کے آس پاس کوئی بھی نظر نہیں آ رہا گجرات کے پاس سائن سدرشن کپتان ہاردک پندیا اور سہا کے روپ میں بلے باز ہیں جنہیں روکنا چینے کے لیے چنوٹی ہوگی مبئی کے خلاب جو کہہ ڈھایا اس سے چینے ہی ضرور چنتت ہوگی وہیں چینے کے پاس ریتوراج گیکوار اور کونوے کے روپ میں دو ایسے سلامی بلے باز ہیں جو اکیلے قدم پر میچ کو پلٹنے کا مادہ رکھتے ہیں ریتوراج نے پندھرہ میچ میں 574 ان بنائے ہیں تو وہی کونوے نے پندھرہ میچ میں 625 ان بنائے جڑیرہ، رہانے، شیوام دوبے اور کپتان دھونی شاندار بلے بازی کر رہے ہیں ایسے میں دونوں ٹیموں کی بیچ مقابلہ زبردست ہونے والا ہے بات اگر پچکی کی جائے تو ہائی سکورنگ ہوتی ہے اہم دوات کی پچ پچ پر برستے ہیں رن فاسٹ بولنگ اٹیک کو یہاں پر ملتے ہیں وکیٹ پہلے بولنگ کرنے والی ٹیم کے جیت کے چانس زیادہ ہوتے ہیں یہ تو بات پچکی ہو گئی ایک اور بات جو آپ جان کر حیرت میں پڑ جائیں گے کہ اگر بارش ہوئی تو میچ کا فیصلہ کیسے ہوگا چینے سپر کنگز اور گجرات ٹائٹنز کے بیچ فائنل میچ میں یدی بارش کے چلتے میچ دھلتا ہے تو نیموں کے نسار گجرات ٹائٹنز کی ٹیم ٹروفی جیت جائے گی چونکہ گجرات 20 انکوں کے ساتھ لیگ میں ٹیبل ٹاپر رہی ہے جبکہ چینے سپر کنگ کی ٹیم کے پاس 17 انکھی تھے ایسے میں یدی بارش کے چلتے فیصلہ ہوتا ہے تو لیگ میچ کے انکوں کے آدھار پر ہی گجرات ٹائٹنز چیمپئن ہوگی اب چینے کو خطاب جیتنے کے لیے یہ بھی دعا کرنی ہوگی کہ بارش نہ ہو میچ میں وہی میچ میں دونوں ٹیم میں اپنا شاندہ پردشن کرنا چاہیں گی تاکہ آئی پیل کا خطاب اپنی نام کر سکیں بیو ریپورٹ نیوز ایٹین تو احمد آباد میں کل زوردار بارش ہونے کی وجہ سے میچ تو دھل گیا لیکن آج کرکٹ فینس امید کر رہے ہوں گے کہ احمد آباد کا موسم اچھا ہو اور انہیں فائنل میں ایک کلی تک کر دیکھنے کو ملے چین نہیں اور گجرات کے بیچ میں اسی پر چرچہ کرنے کے لیے درگسے ہمارے سیوگی مثلیش تھاکر جڑ گئے ہیں مثلیش کل کا میچ تو بارش نے دھو دیا لیکن آج کرکٹ فینس کو پوری امید ہوگی کہ احمد آباد کا موسم اچھا رہے اور ایک اچھا مقابلہ فائنل جیسا مقابلہ ان کو دیکھنے ہوں گے نشت روپ سے کل فینس کو کافی نراشہ ہاتھ لگی تھی لیکن آج فینس جو پوری امید کر رہے ہیں کہ آج جو ہے میچ ان کو دیکھنے کے لیے ملے گا اور ایک شاندار مقابلہ ہوگا چونکہ چین نہیں سپر کنگس اور گجرات سامنے میں احمد آباد کا پیچھ ہے نشاندہ ہی کافی اچھا میچ ہونے والا ہے اور فینس میں جب نے اتصا دیکھا جا رہا ہے میرے ساتھ میں کھلارے بھی موجود ہیں جو اس بارے آئی پی ایل کو لگا تار دیکھ رہے تھے ان میں بھی کافی اتصا ہے دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پیچھے میں پورے کھلاری ہاں پر کھڑے ہوئے ہیں جو آج میچ دیکھنے کی تیاری بھی کر رہے ہیں اور امید کر رہے ہیں چاہ چین نے سپر کنگس کی بات کیا جائے کیا خاص بات ہے بگاہس ان لوگ کے پاس ٹاپ آرڈر بیٹسمن ہیں میڈل آرڈر میں بھی اچھے بیٹسمن ہیں لوڑ آرڈر تک کے بیٹسمن ہیں ان کے پاس دیکھیں احمد آباد کے میدان میں میچ ہو رہا ہے گجرات بھی ہے اور چین نے سپر کنگس بھی ہے کیا لگتا ہے دونوں کے ٹیم میں آج کیسا میچ ہوگا اور کون جیتنے والا ہے دونوں میں بیٹسمن اچھے ہیں ایک طرف شب منگل ایک طرف روتراج گایاکواڑ ہے مجھے وہ اچھا لگتا ہے کہ روتراج گایاکواڑ اور شب منگل دونوں یونگسٹر ہیں تو ان کے بیچ کے لڑائی اور دونوں کے پاس بولر بھی اچھے ہیں جیسے ابھی پتھی رانہ بہت اچھے بولنگ کر رہے ہیں اور محمد شمی اور گجرات کے کئی بولر پرپل کیپ کے ریس میں اور میں چاہتا ہوں کہ چننے ہی جیتے کیونکہ چننے ہی تاکی ممبائی کے ساتھ لیول کر دے پائیف ٹروپیس کے ساتھ جی گجرات کے بھی سکور ہے بارش ہو گئے تو گجرات جیت سکتا ہے کسی امید کر رہے ہیں ایسا نہیں ہوتا ہے کیونکہ کل بارش ہو کمپل سری نہیں ہے کہ روز بارش ہو ہم آشا کرتا ہے کہ بارش نہ ہو آج تاکہ CS کے جیت سکتا ہے دونی کا یہ لاسٹ آئی پیل ہے دونی سے کتی امید ہے آج آج تو ہمیں ان سے بہت امید ہے کیونکہ ایک تو ایک کیپٹن کھول ہے ان کے بینا تو یہ سب ہوئی نہیں سکتا ہے آج کھول رہیں گے اب بہت کھول ہے وہ اس کے زیادہ کیا باتا ہے کس طرح کی تیاری کی ہیں آج فائنل میچ ہو رہا ہے آج میچ بھی دیکھنا ہے آپ کو انجوائی بھی کرنا ہے آج پوری دوستوں کے ساتھ پوری پلاننگ ہو گئی ہے شام کے ساتھ ایک ساتھ میچ دیکھنے کے لیے گھر پہ بیٹھ کے اپنا ٹی وگے ریک میں آرام سے ایک سائٹمنٹ دونوں ٹیموں کے لیے ہے دونوں ٹیم بہت بہترین کھیل رہی ہے اپنے اپنے پلیئرز کے ساتھ دیکھنے دونوں ٹیمیں کافی مجبوط اس تھیتی میں ہے اور سبھی کو امیدیں ہیں کہ ان میں سے نستندے جو بھی چیمپینشپ جیتے گا وہ کافی بہتر ٹیم ہوگی کچھ بچے ہیں کتنا ایکسائٹمنٹ ہے آج آپ کو بہت ایکسائٹمنٹ ہے آج تو سی ایس کے ہی جیتنے والی ہے جی کلکتا ہے آج گزرار ٹیم جیتے گی تم کے پاس شبنگیلے اور بولر میں بھی ان کے پاس مہید شرما محمد شمی راشید کھان ہے کس طرح کی تیاری کہ آج کافی فائنل میچ ہونے والا ہے آپ لوگ تو آئی پیل دیکھتے ہیں ہاں آج ہم سب لوگ پورے گھر پہ بیٹھیں گے ہم سب لوگ بیٹھیں گے اور پھر میچ دیکھیں گے آج ہی گھر پہ بیٹھ کے دیکھیں پچھلے اگر اندر دیوتا مہربان رہے تو سمیہ پر میچ شروع ہوگا اور اچھا مقابلہ دونوں ٹیموں کے بیچ دیکھنے کو ملے گا میں آپ کے پاس لوٹوں گا مطلیش بھوپال سے جتندر ہمارے سانچ لگے ہیں جتندر کل کا میچ دھل گیا نراشہ کرکٹ فینس کو ہوئی لیکن آج ایکسائٹمنٹ کافی زیادہ ہوگا کل کے بعد کیونکہ فائنل مقابلہ چینے سوپر کینگ گجرات کے بیچ میں ٹھیک ہے جتندر میں آپ کے پاس لوٹوں گا جتندر میں آپ کے پاس لوٹتا ہوں احمد آباد میں فیلحال کیسا موسم ہے کیونکہ سب کی نگاہ ہیں اسی پر ٹکی ہوئی ہیں کہ احمد آباد کا موسم کیسا ہے اسے جاننے کے لیے ہم سیدھے باتشیت کریں گے ہمارے سیوگی رتوج سونی جڑ گیا ہے فون پر رتوج آج کا میچ کون جیتے گا کون ہارے گا اس کے لیے میچ کا ہونا بہت ضروری ہے اور میچ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ بارش نہ ہو فیلحال کیسا موسم ہے وہاں کا ارطوج موسم کی بات پر موسم کی بات پر موسم کی بات پر موسم کی بات پر لیکن فیلحال ابھی بارش نہیں ہو رہی ہے وہاں پر یہ ایک اچھی بات ہے جتیندر ہمارے سانج جتیندر احمد آباد سہوگی جتوج بتا رہے ہیں کہ بارش کی سمبھاونا تو ہے لیکن ابھی بارش نہیں ہو رہی ہے کرکٹ فینس کے لیے اچھی قبر جتیندر بلکل سمبھت اگر بات کریں تو یہ اچھی قبر اگر بارش نہیں ہوتی ہے تو میچ پورا ہوگا چونکہ بھوپال میں بھی پوری تیاریاں کا لیے گئی ہے ایک بڑا سا 18 انچ کا یہاں پر ٹی وی لگایا گیا جس پر لوگ بیٹھ کر میچ دے سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی لوگ ہیں ان سے ہم جانتے ہیں کہ اس میچ کو لے کر کتنی کیا آپ کو سر رومانچ میچ ہونے میلا فائنل دیکھیں ہم لوگ بہت ہی ایکسائٹیڈ ہیں اور کل شام سے انتجار کر رہے ہیں تو کل تو انفورچنیٹلی ہو نہیں پایا لیکن آج ڈیفینیٹلی میچ ہوگا بہت ایکسائٹنگ ہوگا چیز کے ڈیفینیٹلی جہاں جہاں دونی ہے جہاں ماہی ہے وہ مہی کا بلہ چلے گا ہاں یہ پیوریٹ ہے ہم آئی کے ہم آتے کرتے ہیں آپ سے کیا میچ رہے گا آج کا امید بھلی آج کا میچ کون جیتے گا بلکل سی ایس کی جیتے گی میں کیونکہ سی ایس کے پین ہوں ایمید دونی کا پین اور شاید سے یہ دکھ میچ کوئی بھی جیتے لیکن میچ میں مجھ آنا چاہیے چین سوپر کنگ جی 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 بس مزا آنا چاہیے یہ ہی امید لیے میں لوٹوں گے جتند رتوش ہمارے ساتھ دیکھوا پھر جڑ رتوش میری آواز آپ تک رتوش میری آواز آپ تک پہنچ رہی گیا ہمارا سمپر ٹوٹا رتوش سے ہم پھر سے کوشش کریں گے احمد آد موسم کے بارے میں جانے کے زندر بلکل آئی سکورنگ میچ ہو سکتا ہے کیونکہ احمد آد کی پیچ ہے اور کافی کچھ ننبر کرے گا دونوں ہی ٹیموں کے بلے بازوں پر جتندر بلکل سمیت آگر بات کریں تو میچ کافی رومان چکھونے جا رہا ہے اگر میچ شروع ہوتا ہے تو جائر بات ہے آپ کو کیا لگتا ہے میچ اگر ہوگا تو کتنی ٹوٹل بنے گا ٹوٹل ایک سو اسی خریب بنے گا چین نہیں بلکل پرفارم کریں گے چین میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ ان کے کتنے فین سے ان کو وہاں بھگوان کی اپ دی ہے آج تو رنگ جمع گا محش محش کو کتنی لگ رنگ جمع گا ایمیس ڈی آج دو چھے دو مارے گا لاز پر میٹنگ آتی ہے تو پھر کمی دیکھنے کو ملتا ہے ہاں وہ بھی آج مار رہے ہیں تو آج میس لوگ کافی اتصاہت ہے اس میچ کو لے کر پوری امید کے ساتھ کی بارش نہ ہو اور میچ ہو اور جو احمد آباد سے خبر ابھی آرہی ہے حالانکہ موسم بواگ نے بارش کی سمبھاو نے جتائی ہے لیکن فیلحال ابھی بارش